اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کتابی کارڈ، بوک کارڈ، ڈیڈ سلپ، میمبر کیا آپ کو معلوم ہے کہ کتب کھانوں کے اندر ایک کتابی پرچی یا کتابی سلپ بھی استعمال کی جاتی ہے اس کتابی سلپ کے اوپر کونسی انفرمیشن درجاتی ہے یہ کتابی سلپ کب کہاں اور کیسے لگائی جاتی ہے اس کتابی سلپ سے کیا مراد ہوتا ہے کتابی سلپ کے بارے میں ایک مکمل اور جامعاتی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں پختیار زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لیبریج یوٹیوب چینل ناظرین جو کتابی سلپ ہوتی ہے یہ ہمیشہ سے کتاب کے آخری صفحے کے اوپر گتے کی اندرونی سائٹ کے اوپر لگائی جاتی ہے چاہے اردو کی کتاب ہو یا انگلیش کی کتاب ہو یہ ہمیشہ سے جو کتابی پرچی ہوگی گتے کی اندرونی سائٹ کے اوپر لگائی جاتی ہے اور اس سے مومی مراد جی ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو ہوتی ہے یہ کتب کھانے کی ملکیت ہے اور جو کتابی پرچی ہوتی ہے یہ کتب کھانے کی ملکیت کو ظاہر کر دی یہ کتاب جہاں پہ بھی جائے گی اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ کتاب جو ہے یہ کس سلپ رہی کی ہے وہ اگر ایک جگہ سے دوسرے جگہ کہیں پہ بھی جائے گی اس کے اوپر اس کتابی پرچیوں کی اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتاب فلاں کتب کھانے کی کتابی جو سلپ ہوتی ہے اس کو کتاب کے آخری صفحے کے اوپر جبچسپا کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کونس انفرمیشن ترجع ہوتی ہے تو عمومی طور پر اس کے لیے کوئی انٹرنیشنل رولز نہیں ہیں نہ ہی ان کے لیے کوئی سٹینڈر بکرک کیا گیا ہے ہر کتب کھانہ اپنی مرضی کے مطابق کتابی سلپ کا بتیار کرواتا ہے یا یہ بالکیٹ سلپ بنائی بھی لے سکتا ہے اس کتابی پرچی کو پر سب سے اوپر دربیان میں یا نیچے کی جانب سب سے پہلے جو کتب کھانے کا ڈام ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد میں یا کتاب کے جو عمومی طور پر جس کتب کھانے کی کتاب ہے اس کی جو لیبریری ہے اس کا جو لوگو ہوتا ہے وہ کتابی سلپ ہوتی ہے اس کے سینڈر میں تھوڑا سا مدم کر کے لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو انفرمیشن درج ہوتی ہیں کتاب کے اوپر جو سب سے پہلے انفرمیشن دی جاتی ہے وہ اس کا درجہ نمبر دیا جاتا ہے کہ یہ کتاب کا درجہ نمبر کیا ہے پھر اس کے بعد اس کا کتابی نمبر دیا جاتا ہے جس کو ہم عمومی добر پر اس کو کارل بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد جو تیسری اینفورمیشن اور بڑی اینفورمیشن دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے اس کتاب کا داخلہ نمبر کہ یہ کتاب اس لیبریری میں کس نمبر کے تحت داخل ہوئی تھی اور کب داخل ہوئی تھی اور کس سال داخل ہوئی تھی تو اس کا جو داخلہ نمبر ہوتا ہے یہ بڑی اہمیت کا بیتا ہے ہے یہ بھی اس سلیف کے اوپر دیا جاتا ہے یہ چند بنیادی بلواد ہوتی ہیں جو ایک کتابی پرچی کے اوپر دی جاتی ہیں اور اس کے لیے کوئی سٹینڈرڈ مکرن نہیں ہے کتابی پرچی کے اوپر جو معلومات دی جاتی ہیں وہ کیٹلاگر یا جو کلاسیفائر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے دے دیتا ہے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کونس انفرمیشن دے رہی ہے اپنی مرضی کے مطابق جو آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ انفرمیشن اس کتابی پرچی کے اوپر دے دی جاتی ہے اور اس کو فکس کر دیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے یہ دوبارہ تاری نہیں جاتی ہے جی ناظرین تو یہ ایک کتابی سلپ جوتی ہے اس کے اوپر ہماری ایک ویڈیو تھی تو آخر میں آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ کتابی سلپ کیسے اور کم لگائی جاتی ہے اپنا کیا رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ دیجئے اللہ حافظ دیجئے اللہ حافظ